السلام علیکم my youtube family کیسے آپ سب لوگ i hope سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اگر آپ لوگ کو پرفیکٹ پیزا ڈو یا پرفیکٹ پیزا گھر پر نہیں بنانا آتا تو یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈیٹیل میں پیزا ڈو بنانا سکھاؤں گی پرفیکٹ طریقے سے اس کے بعد یہ بھی سکھاؤں گی کہ آپ نے اوون کے بغیر طوی پر پیزا کس طریقے سے بنانا ہے اس ریسپی کو فالو کر کے جب آپ پیزا بنائیں گے تو یہ بات میری طرف سے گرنٹیڈ ہے کہ آپ کا پیزا فیل ہو ہی نہیں سکتا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لوگ ہے میں نے اسے طوے پر بنایا ہے اور اس کی ڈو اتنی زبردست اور اتنی پرفیکٹ بنی تھی کہ سب کو بہت اچھی لگے گی تو چلے دیکھ لیتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نیو ہے اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے میری یوٹیوب کو جوائن کر لیں کیونکہ ہمارے ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز بہت جلدی ہونے والے ہیں انشاءاللہ ہر آپ لوگوں کو سب سے پہلے بتا دوں کہ جب آپ نے ڈو بنانا سٹارٹ کرنی ہے تو سب انگیڈینٹس آپ کے ڈوم ٹمپریچر کے ہونے چاہیے کچھ بھی تھنڈا نہیں ہونا چاہیے اب ایک کھلے برطن میں آپ نے سب سے پہلے ہال پر سلو میدہ ڈال دینا ہے ڈیٹ کپ اس میں آپ نے ڈالنی ہے چینی سالٹ اور ییسٹ ان کی کونٹی میں اس حساب سے رکھتی ہوں کہ میں جتنی کونٹی میں ییسٹ لے رہی ہوں اس سے ہاف کونٹی میں میں چینی لیتی ہوں اور چینی کی ہاف کونٹی میں میں سالٹ لیتی ہوں تو یہ مجھے کونٹی بیلنس کرنا بلکل پرفیکٹ لگتا ہے اگر میں نے ون ٹی سپون ییسٹ لیا تو میں ہاف ٹی سپون لوں گی شوگر اور ون فور ٹی سپون میں نے یہاں پہ لیا اس طریقے سے آپ اس کی جو کوانٹیٹی ہے اس کو بیلنس کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے اس میں ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈالا ہے اور ایک پورا انڈا ڈالا ہے انڈا بھی آپ کا روم ٹمپریچر کا ہونا چاہیے اس بات کا اپنے دھیان رکھنا ہے آپ یہاں پہ ہاف انڈا ڈالیں تو وہ بھی بہت رہے گا ایک لاش پیزے کے لیے اور ایک فیملی سائز پیزے کے لیے لیکن میرے پاس اگر پڑا رہا تھا تو ویسٹ ہونا تھا اس لئے میں نے پورا ڈال دیا اگر آپ لوگ تھنڈا انڈا ڈال دیں گے تو اس کا پورا ٹمپریچر حراب ہو جائے گا اور پھر یہ اچھے سے پھولے گی نہیں اس لئے اہم ہے کہ یہ سارے آپ کے انگیڈر جو ہیں وہ روم ٹمپریچر پہ ہونے چاہیے اس کے بعد آپ نے ایک کپ وام ملک لے لینا ہے مطلب نیم گرم دودھ لے لینا ہے اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں دو میں ڈال دے جانا اور اس کو نیٹ کرتے جانا ہے دیہان رہے کے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون کر کے آپ نے اس کو ڈالنا ہے کیونکہ ہر دو کے کارڈنگ جو ہے ڈیفرنٹ کانٹی ریکوائر ہوتی ہے ہو سکتا ہے ایک میں پورا کپ لگ جے ہو سکتا ہے ایک میں پونہ کپ لگ جے تو اس طریقے سے آپ نے ساری دو کو کٹھا کر لینا ہے اس کے بعد ایک کھلے سرفیس میں آپ نے اس کو رکھ دینا ہے میں نے یہاں پہ اپنا بیکنگ میٹ لے لیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹیکچر ابھی کتنا زیادہ رف ہے بلکل بھی نیٹ نہیں ہے تو یہ ٹینشن کی کوئی بات نہیں اور اگر آپ کا دو زیادہ سٹکی ہو تو بھی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو ہتیلیوں کی مدد سے مسل مسل کے اچھے سے گون لینا ہے تقریباً آپ لوگوں نے دس منٹ دو کو ضرور گوننا چاہیے جس طرح کی بھی دو ہے پھر ہی وہ اچھے سے رائز ہوتی ہے یہ سٹیپس میں آپ لوگوں کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں تین چار سال کے میں جس طریقے سے بناتی رہی ہوں میری بہت زیادہ دو جو ہے ویسٹ ہوئی ہے بہت زیادہ حراب ہوئی ہے تو آپ کی بھی اگر فرسٹ میں پرفیکٹ نہ بنے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی اس ریسپی کو فالو کر کے اگر آپ بنائیں گے تو آپ کی بہت اچھے سے جو ہے رائز ہوگی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو کا ٹیکسٹر کتنا نیٹ ہو چکا ہے یہ بلکل تیار ہے اب آپ نے یہاں پہ یہ سٹیپ کرنا ہے میں ہمیشہ سے یہ سٹیپ فالو کرتی ہوں کہ میں جب بھی دو رکھتی ہوں اس سے پہلے میں مائکرو ویو کو ایک منٹ کے لیے پری ہیٹ کر دیتی ہوں لائک مائکرو ویو کو آپ نے چلانا ہے اس کو آپ نے ہلکا سا گرم کرنا ہے ایک منٹ یا دو منٹ اور اس میں آپ یہ دو رکھ دیں میں ہمیشہ مائکرو ویو میں ہی رکھتی ہوں اور اس سے اچھے سے رائز ہوتی ہے بجائے اس کے کہ میں کچن میں رکھوں یا کہیں کھلی جگہ پہ رکھوں تقریباً ایک گھنٹہ اس کو اچھے سے میں نے ریس دیا ہے اور یہ اتنی رائز ہو چکی ہے اور یہ دو بلکل تیار ہے بہت زیادہ سوفٹ اور فلفی تیار ہوئی ہے ضروری نہیں کہ آپ کی دو کو بھی میری طرح پورا ایک گھنٹہ لگے ہو سکتا ہے آپ کی دو کو پہ انتالیس منٹ لگیں یا ہو سکتا ہے آپ کی دو کو دیٹھ گھنٹہ لگے یا میں بھی اس کو دو گھنٹے لگیں ہر دو کا رائزنگ ٹائم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی اس طرح کا میدہ اور کس طریقے سے آپ نے اس کو گھندا ہے اور آپ کی اس طرح کے جو ہے اس میں انگیڈینٹس یوز کریں اور آپ نے اس کو کس طرح کے ٹیمپریچر میں رکھا ہے ٹائمنگ چینج ہو سکتی ہے کم زیادہ ہو سکتی ہے تو آپ نے اس چیز پہ ٹینشن نہیں لینی دیٹھ سے دو گھنٹہ آپ نے اپنی ڈو کو ضرور رکھنا ہے اگر وہ جلدی رائز نہ ہو تو اس طرح سے میں نے بیل لیا اچھا یہ جو کوئنٹیٹی ہے میں دیکھی اس میں آپ ایک لارج سائز پیزا بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو موٹی ڈو والا زیادہ پسند ہے اور آپ اگر تھوڑا سا پتلہ ڈو والا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے فیملی سائز پیزا بھی بنا سکتے ہیں میرے پاس سمال میڈیم اور لارج پیزا پین تھی اگر فیملی سائز ہوتا تو میں وہ بھی ضرور آپ لوگوں کو بنا کر دکھا دیتی تو آپ نے اس طریقے سے چپاتی ٹائپ کر لینا ہے کرسٹ بنا لینا ہے تھوڑا سا موٹا پیزے کا اور پین کو اچھے سے گریز کر کے اس میں اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے ہاتھوں کی مدد سے اس کو ارام رام سے آپ نے پھلاتے جانا ہے یہاں پہ ڈو بہت سوفٹ ہے تو ایزی لی آپ اس کو جس چپ میں کرتے جائیں گے اس چپ میں ہی آتی جائے گی ہاتھوں کی مدد سے سینٹر سے آپ نے اس کو فلیٹ کرتے جانا ہے اور اس کی کورنرز کو تھوڑا تھک کرتے جانا ہے اور فنگرز کی مدد سے کچھ اس طرح سے سائٹ کی کرسٹ کی شیپ بنا لینی ہے اس طرح سے کورنرز بنانے کے بعد آپ نے مزید اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی رائز ہو جائے پندرہ منٹ کے بعد پیزا دو کچھ اس طریقے سے تیار ہو چکی ہے کافی حد تک رائز ہو چکی ہے اب اس کو بیک کرنا ہے بیک ہونے کے لیے بلکل تیار ہے سب سے پہلے میں نے ٹاپنگ میں چکن بنایا تھا سمپلی میں نے سوڑ بلیک پوپر ریڈ چلی پاوڈر اور لیمج اس کے ساتھ کو کک کر لیا اس کے بعد یہ پیزا ساس بنائی ہے میری جو ہوم میٹ کیچپ ہے اس میں میں نے ہارٹ ساس اور ریڈ چلی پیسٹ ٹال دیا اور یہ سپائسی ساس بن گئی کیونکہ میری کیچپ بہت زیادہ ٹومیٹوز کی میں نے تھک والی بنائی تھی تو اس کے لیے سیپریٹلی ساس بنانے کی ضرورت نہیں تھی ساتھ میں اس میں ڈال رہی ہوں مشرووم، ایلوپینو اور کیپسکم آپ کے پاس کوئی سی بھی ویجیٹیبلز ہوں آپ وہ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چکن نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کو ویجیٹیبل پیزا ہوئی بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اب یہاں پہ دو تھوڑی سی رائز ہوئی ہے تو اس میں آپ نے مزید فنگرز کی مدد سے اس کی کورنرز تھوڑی اور شیپ میں لے آنی ہے اور ساتھ میں فوک کی مدد سے اس طرح سے ہولز کر لینے ہیں تاکہ یہ جو ہم پیزا ساس اس پہ ڈال رہے ہیں یہ اچھے سے کرسٹ کے اندر تک اس کا فلیور جائے اور نیچے والا کرسٹ بلکل بھی پھیکا نہ رہے اور بلکل ٹیسٹ لیس نہ لگے تو اس طرح سے آپ نے پیزا ساس کو اچھے سے پھلا لینا ہے آپ جتنی چاہے زیادہ ڈال سکتے ہیں آپ یہاں پہ وائٹ ساس پیزا بھی اگر بنا رہے ہیں تو وائٹ ساس بھی اس میں اسی طریقے سے ڈال سکتے ہیں چیز میں میں نے یہاں پہ مزریلا اور چیڈر دونوں چیز شیٹ کی ہوئی ڈالی ہیں آپ چاہیں تو آپ اس میں کوئی ایک بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ اس میں پیزا ساس بھی ڈال سکتے ہیں ریسٹورنٹس میں پیزا ساس ہی یوز ہوتی ہے یا پھر انہوں نے اس طریقے سے ہی دونوں کو شیٹ کر کے رکھا ہوتا ہے تو میں بھی ایسی کرتی ہوں میں دونوں چیز لاتی ہوں اور ان کو شیٹ کر کے اکٹھے کر کے تو رکھ دیتی ہوں کسی بھی چیز میں اسے ایڈ کر لیتی ہوں اس سے کریمی ٹیکسٹر چیڈر کا بھی آ جاتا ہے اور جو سٹرنگز ہوتی ہیں جو چیز پل ہوتا ہے وہ مزریلا سے بھی آ جاتا ہے تو اس طریقے سے پیزے کو سیمبل کر لینا ہے جس طرح کی بھی آپ چاہیں ویجی ٹیبلز سوسیجز ایلو پینو مشرووم ٹومیٹوز کچھ بھی آپ اس پر ڈال سکتے ہیں سب سے اوپر آپ نے یہاں پہ چیز ڈالیں اچھا آپ یہاں پہ پیزے کی لکھ اچھی رکھنے کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ کیپسکم اور ایلو پینو چیز کے بار ڈالتے میں ہمیشہ یہ چیز بھول جاتی ہوں اور میں سب سے لاشٹ پہ اوپر چیز ڈال دیتی ہوں جس کی وجہ سے ویجیز چھپ جاتی ہیں اور اوپر چیز آڈا دیتی ہے تو یہ آپ سٹیپ چاہیں تو آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں لائک آپ نے پہلے چیز ڈال لیا اور اس کے بعد کیپسکم تو اوپر بیزل لیس سپرنکل کیا اور اس کو بیک کر لینا ہے میں اس کو کس طرح سے بیک کروں گی یہاں پہ ایک توا لے لیا اس کو آپ نے ہلکی سی آگ اس کے نیچے چلا لینی ہے میں نے جب پیزا کو سیمبل کرنا سٹارٹ کیا تھا تو میں نے اس کی فلیم اون کر دی تھی تو اب تک توا بلکل اچھے سے گرم ہو گیا تھا تو اس طریقے سے میں نے اس کے اوپر پیزا پین رکھا اور کوئی سا بھی آپ نے رف سا پین لے کے اس کے اوپر رکھ دینا ہے آپ لوگ کوئی نیا پین یوز مت کرنا اگر وہ کالا ہو گیا تو آپ لوگوں کو بہت ڈانٹ پرے گی اپنی مدر سے تو اس لیے آپ نے کوئی سا بھی رف پین لینا ہے میں نے اس کے اوپر رکھا تقریباً داس منٹ کے لیے بلکل میڈیم لو فلیم پہ اور یہ نیچے سے ریڈی ہو چکا ہے اب آپ نے اسی پین کو خائی فلیم پہ اچھے سے گرم کرنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے دعا نہیں کر رہا اسی طرح سے اس میں سے دعا اٹھنا چاہیے تو اس کے بعد آپ نے اس کو اس طریقے سے پیزا پین کے اوپر رکھ دینا ہے اس سے جب ہیٹ اوپر کی طرف جائے گی تو بہت اچھا سا براؤن سا کلر آجے گا یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے پیزا کا اوپر سے براؤن کرنے کے لیے کافی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم پیزا بناتے ہیں تو نیچے سے براؤن ہو جاتا ہے اوپر سے صرف چیز ملٹ ہوتی ہے لیکن براؤن نہیں ہوتی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکہ ہلکہ براؤن ہونا سٹارٹ ہو گیا یہ میں نے اس کو تین سے چار دفعہ کیا گرم کر کے پین کو اس کے اوپر پانچ منٹ کے لیے رکھا تو یہ اس طریقے سے تیار ہو گیا ہے اور اس طریقے سے سانی سے پیزا ویڈاوٹ اوون بیک ہو جاتا ہے اور یہ ہے پیزے کی فائنل لک تھوڑا سا اوپسلی اوون کے بغیر تھوڑا لائٹ کلر ہوگا لیکن پھر بھی بہت زبردست آیا ہے اب آپ اسی سٹیپ کو فالو کر کے اور اسی طریقے سے آپ پیزے کو اوون میں بھی بیک کر سکتے ہیں اس سے بہت اچھا کلر آجائے گا اگر آپ کے پاس بیکنگ اوون ہے تو وہ ضرور یوز کریں تو اس طریقے سے پیزا ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس کو سکس سلائسیز میں میں نے کار دیا آپ سکس میں بھی کٹ کر سکتے ہیں ایٹ میں بھی کٹ کر سکتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ اس کی بیٹ کتی زبردست پھولی ہے اور کتنے اچھے سے تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ اس کا کرس دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے پھولا ہے تو یہ تھی ریٹیل ریسپی پیزا کی اگر آپ کو بنانا نہیں آتا اوون کے بغیر یہ اوون کے ساتھ بھی تو اس ریسپی کو جلدی سے سیف کر لیں ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو یہ بہت ہیلپ کرے گی پرفیکٹ پیزا بنانے میں تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو آج کے اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا میرے ہنڈرڈ کے بہت جلد ہونے والے ہیں انشاءاللہ تو آپ لوگوں نے اس ریسپی کو فالو کر کے اپنی فیملی کے لئے پیزا ضرور بنانا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ ان کو کیسا لگا ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو ایک نئی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا بہت سارا حیال رکھیں اللہ حافظ